السلام علیکم تمام سٹوڈنٹس سے گزارش ہے کوئی ایک بار دروشی پڑھ لیں آج ہمارا جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا ہے ایڈیشن اوف فورسز فورس ہمارے پر سب سے پہلے کیا ہے ویکٹر کونٹیٹی ہے اور ویکٹر کونٹیٹی جو فورس ہے اس کی مینگنیچیوٹ بھی ہوتی ہے اور ڈریکشن بھی ہوتی ہے یہ اوڈینری ایرثمیٹیکل ویلیو سے ہم اس کو کلکولیٹ نہیں کر سکتے جیسے ٹو پلس ٹو ہو گیا فور پلس فور ہو گیا ہم اس کو ویکٹر کو فورس کو ایسے کلکولیٹ نہیں کر سکتے ہم ان فورس کو ایڈ کرتے ہیں اور ہمارے پاس ایک ریزلٹنٹ نکلتا ہے ریزلٹنٹ کیا ہوتا ہے جو ان دونوں کو ہم لوگ نے ایڈ کر دیا کمبینڈ ایفیکٹ آف آل فورسز جو ہم لوگ نے ایڈ کی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ریزلٹنٹ فورس کرتے ہیں ریزلٹنٹ فورس is a single force that has the same effect has a combined effect of all the forces to be added ریزلٹنٹ فورس وہ فورس ہوتی ہے ایک single force ہوتی ہے جس کا سیم ایفیکٹ ہوتا ہے جب جیسے کہ دوسری جتنی بھی ایفیکٹ ہے ان کو کمبینڈ کر لے جس طرح ان کا ایفیکٹ ہوتا ہے ویسے اس کا بھی ایفیکٹ ہوتا ہے اب میں نے دو فورسز کو ایڈ کر دیا یہ ایک میرے پاس اے ہے یہ ایسے فورس تھی اور میرے پاس بی جو تھی وہ میرے پاس کیسے فورس تھی یہ ایسے فورس تھی یہ اے میں نے ایدھر کر دیا بی ایدھر کر دیا یہ head to tear rule کے through میں نے اس کو ایڈ کیا ہمارے پاس کیا آگیا r جو ہمارے پاس resultant آگیا ٹھیک ہو گیا اب head to tear rule کیا ہے انشاءاللہ میں آپ کو next ویڈیو میں سمجھاؤں گا کہ head to tear rule کیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ ویکٹر جو ایڈیشن او فورس ہوں ہم لوگ ایرتمیٹیکل ویلیو سے نہیں کر سکتے اس کے لئے ہم لوگ کیا کرنا پڑتا ہے resultant فورس ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں ان کو اور ہمیں کیا ملتی ہے resultant فورس ملتی ہے ٹھیک ہے resultant فورس کی definition یہ ہے اور ہم ویکٹر کو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں due to by head to tear rule سے ہم کیا کر سکتے ہیں ویکٹر کو ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اس کمنٹ کریں شیئر کریں اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو head to tear rule کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملقات ہوگی اللہ حافظ